اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسواللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْزِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَهْرُ يَمُدْدُهُفْ مِنْ بَعْدِهِ سَبْأَتُوْ عَبْهُرٍ مَا نَفِدَتْ قَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صلوات پڑھیں محمد ورعال محمد اَهُمَّا صَلِّ عَلَى محمد وَعَالِ محمد وَعَجِّ الْفَرْجُ جی سورہ لقمان کی تفسیر جاری تھی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْزِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَهْرُ يَمُدْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْأَتُوْ عَبْهُرٍ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کلم بن جائیں کلم ہو جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی ہو جائیں اس کے بعد اس سمندر میں سات جہانوں کے سمندر اور اس سے زیادہ سات جہانوں کے سمندر اور اس سے زیادہ اور ملائے جائیں اور ملائے جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں تو بھی کلمات اللہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے زبردست حکمت والا ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ فیضِ الٰہی اور کلمات اللہ اور قرآنِ کریم اور قدرتِ خدا لا محدود ہیں لا محدود ہیں علومِ قرآن لا محدود ہیں اللہ کے کلمات تقوینی ہوں یا تدوینی ہوں یعنی قرآن کریم تدوینی یعنی قرآن کریم لا محدود ہیں لا محدود ہیں وَمَيُعُتَ الْحِقْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا بس جسے بھی حکمت دی جائے اسے خیرِ کسیر دیا جاتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 269 بس علومِ کسیر خیرِ کسیر ہیں یہ جو علومِ کسیر جو اللہ کی طرف سے علوم ملتے ہیں یہ خیرِ کسیر ہیں یہ کسرت ہمارے لحاظ سے ہے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں ہے یہ کسرت اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اللہ کا ایک علم ہمارے لحاظ سے وہ کسیر ہے ہمارے لحاظ سے وہ کسیر ہے کہ سورہ اسرہ کی آیت نمبر 85 کہتی ہے وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ جو بھی تمہیں علم اسے دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے وہ تھوڑا ہے بس یہ تھوڑا یہ کسرت یہ اللہ تعالیٰ کی نصوت نہیں ہماری نصوت ہے ہماری نصوت ہے لفظت البحر اس دنیا کے تمام سمندروں کو شامل کہ یہ جو وَلَوْا أَنَّمَا فِي الْأَرْزِ مِنْ شَجَرَتٍ یہ شجرَتٍ بھی سارے جو درخت ہیں دنیا کے ان سب کو شامل ہے اَقْلَامُنْ وَالْبَحَرُ اور یہ جو سمندر ہے یعنی سارے سمندر اس میں میٹھے سمندر بھی ہیں کھارے سمندر بھی ہیں میٹھے سمندر یعنی دریا چشمیں نیریں ٹھیک بس یہ لفظ بحر اس دنیا میں تمام سمندروں کو شامل ہے تمام سمندروں کو شامل ہے یَمُدْدُّهُ مِنْبَادِهِ سَبْعَةُ عَبْحُرِنْ سے مُرَاد ہے کہ سات جہانوں کے اور اور بھی سمندر ان میں شامل کیے جائیں صرف سات جہان نہیں سات جہان اور ان سے بھی زیادہ سمندر اس میں شامل کیے جائیں بس سات جہانوں کے اور سمندر بھی ان میں شامل کیے جائیں سات جہانوں کے بھی اور سمندر بھی ان میں شامل کیے جائیں تب بھی اللہ کے کلمات اور فیضِ الٰہی ختم نہیں ہوں گے بس ما نفذت کلمات اللہ نوٹ یہ ہے کہ سات عدد حد خاص کو بیان نہیں کر رہا کہ حد خاص بیان ہو ٹھیک سات عدد حد خاص کو بیان نہیں کر رہا بلکہ کسرت کے عدد کو بیان کر رہا ہے کسرت کے عدد کو بیان کر رہا ہے یعنی جتنے کسیر سمندر اس میں شامل کیے جائیں جتنے کسیر سمندر اس میں شامل کیے جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے پس یہ سات عدد کسی خاص حد کو نہیں بیان کر رہا بلکہ کسرت کو بیان کر رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کسرت کو بیان کر رہا ہے پس اللہ کا فیض اور عذاب لا محدود ہے اللہ کا فیض بھی لا محدود ہے عذاب بھی کیا ہے لا محدود ہے جس طرح روایات میں ہے کہ اگر نمازِ جماعت میں دس نمازی ہوں دس نمازی ہوں تو ان کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ تمام جنوں ان سے اس ثواب کو نہیں لکھ سکتے یہ روایت روایت ہے بحار المنوار کی جل نمبر ایٹی فائیو صفحہ نمبر پندرہ میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے اسی طرح اگر کوئی ایک درہم درہم سود لے تو ستر بار حج کرے یا کوئی اور نیک کام کرے تو اسے یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک اس سود کی صحیح توبہ نہ کرے درست توبہ نہ کرے درست توبہ نہ کرے سورہ فجر کی آیت نمبر پچیس میں ہے کہ کوئی بھی اللہ جیسا عذاب نہیں کر سکتا اللہ جیسا عذاب نہیں کر سکتا لا يعذب و عذاب اہو احد کوئی بھی اللہ جیسا عذاب نہیں کر سکتا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیسے جہنم کی آگ پہ صبر ہو سکتا ہے جسے خدا جبار نے خود بھڑکایا ہے کہ سکھا رہا جبار ہوہا خدا جبار نے خود اسے بھڑکایا ہے تو اس پہ کیسے صبر ہو سکتا ہے وہ لا محدود ہے بے انتہا ہے بے انتہا ہے نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو چوبیس ہے جس میں امام علی نے یہ جملے ارشاد فرمایا ہے جناب عقیل کو ٹھیک بس کلمات اللہ سے کلمات اللہ کے مستاقات اللہ کی قدرت ہے قرآن کریم ہے آیاتِ الٰہی ہیں اللہ الٰہی حکمتیں ہیں انسانِ کامل ہیں مناجات ہیں لکا اللہ کے درجات ہیں یہ مستاقات یہ مستاقات ہیں ان اللہ عزیز ان حکیم بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے بس اللہ تعالی کا حکم غالب ہے حکیمانہ کام انجام دیتا ہے بیکار کام انجام نہیں دیتا بے حدف کام انجام نہیں دیتا بس تم سب مشرقین ماد اور قیامت پر تاجب نہ کرو اللہ ایک ارادہ تقوینی سے سب مردوں کو زندہ کرے گا سب مردوں کو زندہ کرے گا ٹھیک بس اللہ کی کھلکت پر تاجب نہ کرو ماں خلقوکم ولا باسکم اللہ کا نفس واحدہ ان اللہ سمیون بصیر آیت امرو ٹھائیس کہ نہیں تم سب کی کھلکت نہیں تم سب کا دوبارہ اٹھایا جانا مگر ایک نفس کی طرح دونوں کام اللہ کے لئے مساوی ایک ہی ارادہ ہے اللہ کا ان اللہ سمیون بصیر بے شک خدا بند عالم سننے والا دیکھنے والا ہے یہ سننے والا دیکھنے والا کیوں کہا یہ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں خدا بند عالم نے کہا اس آیت کے آخر میں ان اللہ سمیون بصیر کہا گیا ہے ٹھیک بس اول تو یہ کہ ماں خلقوکم ولا باسکم اللہ کا نفس واحدہ اللہ تعالیٰ کے لئے سادہ ترین کام اور دشوار کام جو ہماری نسب دشوار ہے وہ اللہ کے لئے مساوی ہے اللہ کے لئے کوئی کام دشوار نہیں سب کام جو ہیں اللہ کے لئے مساوی ہیں ٹھیک بس یہ ذہن میں رکھئے گا اللہ تعالیٰ کے لئے ہماری نسبت جو سادہ ترین کام ہے یا ہماری نسبت جو دشوار کام ہے وہ دونوں مساوی ہیں دونوں مساوی ہیں جیسے ایک انسان کو خلق کرنا اور تمام انسانوں کو خلق کرنا آسان ہے دشوار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے دشوار نہیں ہے ایک مطلب دوسرا یہ کہ اس آیت کے آخر میں ان اللہ سمیعن بصیر کہا گیا ہے ان اللہ علا کل شین قدیر نہیں کہا گیا دیکھیں ماں خلقوکم ولا باسکم اللہ کا نفس واحدہ ان اللہ علا کل شین قدیر نہیں کہا بلکہ ان اللہ سمیعن بصیر کہا گیا کیوں کیونکہ بحث قیامت کی ہو رہی گفتگو قیامت کی ہو رہی ہے ماد کی ہو رہی ہے کہ قیامت میں اللہ تمہارا حساب لے گا تمہارا حساب لے گا اور اللہ تمہارے عامال کے بارے میں سمیعن بصیر ہے پس گفتگو کس کی ہو رہی ہے موضوع بحث کیا ہے قیامت نہ کہ موضوع بحث خدا ہو تاکہ ان اللہ علا کل شین قدیر کہا جائے یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں آیت کے آخر میں زیل میں یہ ان اللہ سمیعن بصیر کیوں کہا یا ان اللہ علا کل شین قدیر کیوں کہا ان اللہ علا کل شین قدیر کیوں کہا بس ان اللہ سمیعن بصیر اس لیے کہا گیا کیونکہ بات قیامت اور معات کی ہو رہی ہے بس اللہ تعالیٰ اول سے لے کر آخر تک حساب لے گا اور وہ سمیعن بصیر ہے انسان کی پوری زندگی سے اول سے لے کر آخر تک آگاہ ہے اللہ تعالیٰ بس وہی حساب لے گا وہی حساب لے گا اور وہی اسے ہی حساب لینا چاہیے ٹھیک مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَاسُكُمْ إِلَّا كَ نَفْسٍ وَاحِدًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَصَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدٍ اہلِ بیتِ حِد تیبین التاہرین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ تعالیٰ